لیجے دوستو پھر سے راعظیروں آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر دوستو آز تک ویڈیو میں آپ کو اگریک کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کے لئے بہت سادیمند ہوگی دوستو ریسپی انوکی اس لیے ہے کیونکہ یہ جو میں آپ کے bought huhah bitcoin ھانے والا ہوں آپ کو یہ کم سے کم دس بیماری کو کٹنے والی ثابت ہوگی تو چلی دوستو ہم ویڈیو کو سکتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جو ریسی پی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بطھوے کے ریسی پی ہے دوستو بطھوے کا نام سنتے ہیں یا کسی نے بولا کہ آج بطھوے کے سبجی بنی ہے بطھوے کا ساگ بنا ہے تو سبی لوگ موہ مچ گاتے ہیں لیکن دوستو آپ اگر اس کے فائدے کے بارے میں سنوں گے ان کے سارے فائدے جان جائیں گے تو آپ بھی اس کو بڑے چاپ سے سبجی بنویں گے کھائیں گے بھی اور اس کو سننے کے لیے اپنے کان بھی کھول کر بیٹھو گے دوستو بطھو کو انگریجی میں آل گوڈ آل گوڈ آل گوڈ آل گوڈ یعنی سب کچھ اچھا اور اسے سانس کرتے میں اکشار پتر پیتے ہیں کیونکہ اس میں اکشار کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے دوستو فائدہ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے پتری پتری کے روگیوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اگر اس کے سبجی بنائیں یا اس کے جو چھوٹے چھوٹے کچے بیز ہوتی ہیں ان کا رش نکال کر روگی کو پلائیں تو پتری چاہے کت پتری میں ہو یا پیٹ میں ہو وہ پتری پگل جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے دوستو یہ پتری کے ساتھ ساتھ یہ دماغ پو تیج کرنے والا بھی ثابت ہوتا ہے دوستو جگ اگر ہم بطھوے کا ساغ لگ بگ سادنوں سے ایک بار یا موسم کے نصار سردی میں یہ ہوتا ہے بطوا اس موسم میں اگر ہم بطھوے کی سبجی کھائیں گے یا بطھوے کا رس نکال کر پانی میلا کر پییں گے تو یہ بچوں اور ویسکوں سبی کے لیے دماغ تیج کرنے والا بھی سبجی ہے دوستو یہ بط سبجی ہے جو اپنے پاچن تنتر کو ٹھیک کرنے میں بھی بہت ادھی اپیوگی ہے دوستو اگر پاچن تنتر ٹھیک ہوگا تو سمبوت ہے کوئی بیماری نہیں لگے گی اور کوئی میری طرح اگر دبلہ پتلا ہوگا وہ بھی ٹھیک ترے سے ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی یہ پیل یا روگ میں کافی کارگر ہے اور سجن سریر کے اندر کی سجن ہو یا باہر کی سجن ہو دونوں میں بہت لاپ گری ہے زوڑوں کے درد میں بھی یہ بہت اچھا اپیوگی ہے بپی کی جیسے بپی لو ہو یا بپی ہائی ہو یا موٹا کوئی بھی موٹا پی کا شکار ہو ان سب کے لیے یہ بطوا بہت زیادہ لاپ گری ہے بس گرب ہوتی میلائیں شنک ہے جنکی اسے گرب ہوتی میلائوں کے لیے جو گیہوں کا کھیوت ہوتے ہیں گیہوں کے بیچ میں یہ اپنے ہاں پی اوگ جاتا ہے بیچارہ اس کو کوئی بہتا نہیں ہے پر انتو اس کے اس لیے گون بہت زیادہ ہوتے ہیں کہیں پر بھی گیہوں کا کھیوت لگو گے سوارے بھارت میں یہ اکلب ہوتا ہے جہاں پر بھی گیہوں کی کھیتی کی جادی ہے وہاں پر پتوا مل جاتا ہے دوستوں بتوے کو بتوے کو کھیت میں سے اکھاڑ کر لاکر کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس پرکار اس کو چھوٹی چھوٹی پتیاں اس کے توڑ توڑ کر کے ایک برطن میں لے کر کے اس کی سرواتی پرکریہ پوری کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں دوستوں جو ہم سبجی بناتے ہیں اس کے اسے بلکل الگ طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے اس کے بنانے کی ویڈی بلکل الگ ہے اس لئے دوستوں آپ ویڈیو کو انتہ تک لچ تک دیکھتے رہے تو چلو دوستوں میں آپ کو سبجی بنانے کی یعنی بتوے کا ساگ بنانے کی ویڈیو بتاتے ہیں اب ساتھیوں ہم اس بتوے کو پتلے میں ڈال کر کے اوبالنے کے لئے رکھیں گے اس کو اوبالیں گے تو اس کے اندر جو بھی دول چپ کی ہوئی ہے وہ نکل جائے گی اور انہیں پکار کے جو گاس میں بتوے میں کیڑے ہیں کیٹ ہوتے ہیں وہ سارے قتم ہو جائیں گے اور یہ سود ماترہ میں ہمیں مل جائے گا ساتھیوں ہم نے اس کو اوبالنے کے لئے چولے پٹک دیا ہے اور جب تک یہ اوبال کر تیار ہوتا ہے تب تک ہم لیسون چھل لیتے ہیں جو اس کے اندر ہم بعد میں مکس کریں چلیے دوستوں ہم اب لیسون چھلتے ہیں دوستوں ہمارا یہ بتوے اوبال کر تیار ہو گیا ہے اب ہم ابلے ہوئے بتوے کو دوسرے بٹن میں نکال لیتے ہیں اب دوستوں ہم اس بتوے کو دو تینوار اور دولیتے ہیں تاکہ جو بچیوی تھی مٹی یا کوئی بھی مٹی کا کن بزا ہے وہ بلکل سی اٹھ جائے اور مٹی بلکل بھی چکن ہے دوستوں اب ہم بتوے کی سبجی بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے تیل گرم کر لیا ہے اور اب اس میں ہم جیرہ اور ثابوت مدنا ڈال رہے ہیں ساتھیوں اب ہم سارے مسالوں کے ساتھ میں لیسون ملا کر کے اب ہم اس کو گرم تیل میں ڈالتے ہیں اب ہم اسے اس لئے پھرا کر کے سارا مکس کر دیتے ہیں دوستوں مکس کرنے کے بعد میں اب ہم اس کو ڈک کر کے لگ بگ پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے لیجی ساتھیوں ہمارے سبجی ہو گئے چار اب ہم چلے سے اس کو نیچے اٹھ رہے ہیں دوستوں آپ اچھا کے انزار اس میں علو بھی مکس کر سیتے تھے جس سے کیا کہ سبجی کا سواد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستوں ہماری آپ سے گزاری اس ہے کہ ابھی موسم سل رہا ہے اور آپ بھی اگبتوے کی سبجی ضرور بنائے گا اور کھئے گا اور اپنے سواستے کو ایک نئی دیشا دیجئے گا ویڈیو پوری دیکھنے کے لئے دھنیباد دوستوں اور آپ اگر ہمارے اور ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر جا کر سبھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر جانا آپ کو نہیں آتا ہے تو ہم ویڈیو کی سکرین پر اب اینٹ میں گول نسال میں اس کے لکھاؤ یہاں پر دکھا دیتے ہیں جس پر اٹس کرتے ہیں آپ ہمارے چینل پر چلے جائیں گے دھنیباد دوستوں جہا ہند